جو ہے سب کو کٹھا ہو جانا چاہے ان ایشیوز پہ اور خاص کر گورنر صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا ان کو امیجیٹلی آل پارٹیز میٹنگ لینی چاہیں تاکہ سب پارٹی اپنے اپنا سجیشن دے اور ایک لای عمل جو ہے اس چیزوں کے لیے تیار کیا جائے تاکہ ایسے حادثات آئندہ آنے والے وقت میں روکے جائے شکریہ اور کچھ پوچھنا ہو تو تھینکیو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی آپ کیا بولنا چاہتے ہیں دیکھے کاؤنگریس نے ہمیشہ innocent killings میں پروٹیسٹ کیے ہمیشہ کر رہے ہیں ہم ہمیشہ ان کے خلاف پروٹیسٹ میں کھڑا ہے رہا تک رہا پی اے جی ڈی کا تعلق کاؤنگریس is not a part of پی اے جی ڈی آپ کو میں نے سو بار کلیر کیا ہے ہمارا پی اے جی ڈی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے البتہ جب کامن ایشیوز آتے ہیں کامن ایشیوز جب کامن ایشیوز کوئی ہوتا ہے جس پہ ہمیں سیکولر پارٹیز کو کٹھے ہونا پڑتا ہے تو ہم کٹھے ہوتے ہیں اس ایشیوز پہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسی پارٹی ہو جو اس ایشیو پہ افسوس نہ کریں جو اس ایشیو پہ کٹھے نہ ہو کیونکہ سارے ہندوستان کی پارٹیاں ہیں کوئی خوریت کی پارٹی نہیں ہے سب ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں سب ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں سب کو ٹیررزم کے خلاف ساری پارٹیاں مجھے نہیں لگتا ہے ایسی کوئی پارٹی ہے جو ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے دوستوں کو سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج جو ہم پریس کی مادیم سے یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کہ جو کل دانگری رجوری میں واقع پیش آیا جہاں ہمارے ایک ہی کمیونیٹی کے چھے لوگ ایک بچہ محسوم بچہ سمیت شہید ہوئے تو ہم سب کو بہت دکھ ہے اس واقعے کا اور کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی ہم اس واقعے کی کڑے لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور سرکار کو پرساشن کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں وعدے دیئے تھے دوہزار چودہ میں کہ ہم جمع کشمیر کو ٹیررزم سے مبت کریں گے اور جو پارلیمنٹ میں آپ نے ایک سپیچ دی تھی کہ ہم نیا کشمیر دے گے جس میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا کوئی ملٹنسی کا انسیڈنٹ نہیں ہوگا لیکن آپ نیا کشمیر کی بات چھوڑو آپ تو جمعو تک کے ملٹنسی کی جو لہر ہے ٹیررزم جو ہے جمعو بھی پہنچ گیا آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے صدرہ انسیڈنٹ ہوا جہاں تین ٹیررزم مارے گئے اور ابھی جو رجوری ڈانگری میں واقع پیش ہوا یہ میں سیدھے کہوں گا یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے اور آپ دیکھئے کہ رات کو ہمارے لوگوں کی ہتیا کی جارہی ہے اور ملٹنس باگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد صبح اسی جگہ پہ آئی ڈی بلاسٹ ہوتا ہے کیا ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز اتنی لاپرواہ ہو گئی ہے ہماری ایڈمیسٹریشن اتنی لاپرواہ ہو گئی ہے کہ جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے کیا وہاں پہ سرچ نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ بمز کارڈ نہیں بیجا جا سکتا تھا تاکہ مزید جانے نہ ضائع ہو جائے مجید لوگ زخمی نہ ہو جائے تو یہ سیدھے سیدھے جو ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے ایک عوامی مسئلہ ہے سب کا ایشو ہے انسانیت کا معاملہ ہے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی سٹیٹ میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کبھی کشمیر میں مائناٹیز کی کلنگ ہوتی ہے پنتس کی کلنگ ہوتی ہے اور آج رجوری میں ایسا سانیہ پیش ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ ہوم منسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں کیا یہ پارلیمنٹ میں ہی دعوے کرنے ہے کہ ہم نے بڑے حالات صدارے جب آپ نے تین سو ستر ہٹایا تھا جب آپ نے سٹیٹ کو یوٹی بنایا تھا آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ آپ جی نیا جمع کشمیر بنے گا جو نیا کشمیر ملٹنسی سے مبت ہوگا لیکن مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ ہماری سٹیٹ میں ایسے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ جس سے روز مروز جو ہے انسانی جانوں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں مائناٹیز کے لوگ جو پندرہ پندرہ سال سے کشمیر میں ڈیوٹی دے رہے تھے آج وہ سڑکوں پہ خجل ہے کیوں کیوں کی انسیکیورٹی ہے تو میں یہ آج کڑے لفظوں میں اس چیز کی نندہ کرتا ہوں جو ہوا اور دوسرا ہمارے لوگ جب ہم انسانیت کے لحاظ سے ہمارے لیڈرشپ رمن بلا صاحب اور پوری ٹیم شبیر خان صاحب رویندر شرمہ جی سارے جب وہاں جاتے ہیں انسانیتی طرز سے کوئی پولٹکس نہیں تھی اس میں ہم جب جاتے ہیں تو ہماری لوگوں کو روکا جاتا ہے اور باجپا کے لوگ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں بی جے پی کی سرکار یہاں پہ ال جی کی جب بتائیں گے کہ جب جناب ال جی کے پاس یہ ایشو سالو کرو تب بولتے ہیں نہیں جی یہ گورنر رول ہے ہماری سرکار نہیں ہے لیکن وہاں بی جے پی کے لوگوں کو الوگ کیا گیا ان سے سپیچے کرائی گئی اپنے سامنے ان سے پریس کانفرنسے کروائی گئی لیکن ہمارے لوگوں کو کلومیٹر دور جو ہے روکا گیا اور وہاں جانے نہیں دیا تو میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو سوتیلی ماں کا سلوک آپ کر رہے ہیں ہم تو کسی سیاست کے لیے وہاں نہیں گئے تھے ہمارے لوگ وہاں ہمدردی کے ناتے انسانیت کے ناتے جو جانے زائع ہو گئی تھی ان کے گھر پہ تازیت کرنے کے لیے گئے تھے وہاں کوئی سیاست کرنے نہیں گئے تھے ان چیزوں پہ اگر آپ دیکھیں گے ہمیشہ بی جے بھی والوں نے سیاست کی ہے کانگریس والوں نے کبھی ان چیزوں پہ سیاست کی ہی نہیں ہے ہماری سیاست ان چیزوں پہ نہیں ہوتی ہے کبھی تو میں یہ کہوں گا یا تو ہوم انسٹری کو ریزائن کرنا چاہیے یا تو سٹیٹ کے حالات صدارنے چاہیے سٹیٹ کے حالات صدارنے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری سٹیٹ ہی وہ سٹیٹ ہے جہاں ہمیشہ جو ہے واردات ہوتے رہتے ہیں